چوتھی غلطی جو اکثر طلبہ اور طالبات کرتے ہیں جب درخواست مکمل لکھ لی اور اس کے بعد درخواست قبول کرنے کی استداء یا گزارش کی جاتی ہے تو وہاں پر ہم ایک لفظ لکھتے ہیں برائے مہربانی برائے مہربانی میرا یہ کام کر دیجئے برائے مہربانی مجھے ایک دن کے رخصت انعائد فرما دیجئے برائے مہربانی میری یہ درخواست قبول فرما لیجئے تو یہ لفظ برائے یہ غلط ہے برائے کا معنی ہوتا ہے کے لیے تو برائے مہربانی کا معنی ہوگا مہربانی کے لیے تو اس کے جگہ آپ درست کیا لکھیں گے برائے مہربانی یعنی جو بڑی یہ ہے اس کے جگہ آپ گول ہے لکھیں گے برائے مہربانی یا اس کی جگہ آپ لکھیں گے ازراہِ مہربانی یا آپ لکھیں ازراہِ نوازش تو یہ الفاظ آپ لکھ سکتے ہیں یہ درست ہیں برائی مہربانی یہ قطعان درست نہیں ہے